اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ پہر وچو آپ لوگوں کا استقبال ہے اکسی رکیڈمی پر اکسی رکیڈمی یہ آپ لوگوں کا چینل ہے اور اس چینل کے ذریعے ہوں لوگ نیٹ اگزامنیشن کی تیاری کر رہے ہیں 11-12 کی تیاری کر رہے ہیں اور اس چینل کے ذریعے میں NCRT کے بائیلوجی کے سبجیٹس کو آپ لوگ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کی خوشش آج جو ہم ٹاپک پڑھنے والے ہیں وہ الگی ہے یہ چپٹر نمبر 3 پلان کینڈم یا کینڈم پلانٹی اس چپٹر کا سیکنڈ پوائنٹ ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں الگی الگی کس کو کہتے ہیں تو الگی یہ سبز رنگ کیوں کی ہے الگی کیسی ہوتی ہے الگی یہ سبز رنگ کے مادے سبز رنگ کے مادے کلورو فیل کی موجودگی والے سادہ غصنا یعنی تھیلائی آٹو ٹروفک اور زیادہ تر پانی یعنی پانی بھی کون سے میٹھے اور سمندری پانی میں پائے جانے والے جاندار یعنی اوزوئے کو کہا جاتا ہے تو الگی کے معاملے میں یاد رکھنا کی وہ سبز رنگ کی ہوتی ہے ہرے رنگ کی ہوتی ہے ہرے رنگ کی کیوں ہوتی ہے تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے کلورو فیل پیگمنٹ ہوتا ہے جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی پودے ہیں جتنے بھی پودے ہیں ان کے جو پتے ہیں وہ سب ہرے رنگ کے ہوتے ہیں سبز رنگ کے ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہوتا ہے کلورو پلاس اور اس کلورو پلاس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے کلورو فیل کلورو فیل کیا ہے یہ سبز رنگ کا ایک مادہ ہے جس کی وجہ سے ہم کو ہر کلر سبز رنگ دکھائی دیتا ہے دوسری بات جو اس کے معاملے میں یاد رکھنا ہے یہ سادہ ہوتے ہیں سادہ ہوتے ہیں مطلب ان کا بہت کمپلیکس سٹرکچر نہیں ہے ان کا سٹرکچر بہت سمپل ہے سادہ سے مطلب صرف یہ رکھیے کہ جس طرح سے پلانٹ ہیں ان کے جو سٹرکچر ہیں یہ بہت زیادہ کمپلیکس ہوتے ہیں اس طرح سے ان کے سٹرکچر اتنے کمپلیکس اتنے پیچھے دا نہیں ہوتے اس لئے ان کو سادہ کہا جا رہا ہے دوسرا غصنا ہوتے ہیں غصنا کا مطلب ہوتا ہے تھالائید تھالائید مطلب ان کے پاس چھوٹے چھوٹے سائکلائید سٹرکچر ہوتے ہیں تھالی نمائی سٹرکچر ہوتے ہیں تھالائید سٹرکچر ہوتے ہیں تیسری بات یہ آٹو ٹروفک ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں آٹو ٹروفک آٹو ٹروفک مطلب آٹو ٹروفک کا مطلب کیا ہوتا ہے خود کفیل آٹو ٹروفک کا مطلب کیا ہوتا ہے خود کفیل کی اپنی غزہ خود تیار کرتے ہیں تقسلی ان کو کیا کہا جاتا ہے آٹو ٹروپک کہا جاتا ہے اور ان کی جو رہنے کی جگہ ہے جہاں پر یہ زیادہ تر دکھائی دیں گے زیادہ تر جہاں پر یہ رہتے ہیں ان کی جو ہیبیٹ آٹ ہے رہنے کے جو جگہ ہے جو گھر ہے وہ پانی ہے وہ کیا ہے پانی ہے اور پانی میں بھی یہ میٹھے پانی میں بھی دکھائے دیں گے اور آپ کو کہاں دکھائے دیں گے سمندری پانی کے اندر تو جب بھی آپ کو کوئی پوچھے کہ الگی کیا ہے تو آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ وہ سبز رنگ کے یعنی ہرے کلر کے ہوتے ہیں سادہ ہوتے ہیں تھیلائیڈ ہوتے ہیں اوٹو ٹروفک ہوتے ہیں ہمیشہ پانی میں آپ کو دکھائی دیں گے پھر اس کے علاوہ ان کے اور بھی مسکن ہیں اور بھی جگہ ہے جہاں پر یہ دکھائی دیتے ہیں جیسے دوسرے مسکن ان کے ہیں مرتو پتھر آپ نے کئی جگہ پر پتھر کے اوپر الگی کو دکھا گئے نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بارش کے دنوں میں ہے تو ہمارے پتھروں کے اوپر ایک گرین ہی چڑھ جاتی ہے ہم ہمارے لیے شاکنگ رہتا ہے یا ہمارے لیے تاجب کی بات رہتا ہے کہ عام دنوں میں پتھر ہرے نہیں ہوتے لیکن جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے اوپر یہ کئی سب کئی سارے پتھر ایسے ہوتے ہیں جو ہرے ہو جاتے ہیں تو وہ جو پتھر ہے اس کے پاس جو ہرے کلر چڑھا یا ہرے ہو گئے اس کی وجہ کون ہوتی ہے وہ ہوتی ہے الگی تو الگی کا ایک جو رہنی کی جگہ ہے وہ پتھر ہے ایسے پتھر جہاں پر مرتوب انوارمنٹ ہے دوسرا مٹی اور لکڑی تو یہ مٹی پر بھی دکھائیں دیں گے اور لکڑی میں دکھائیں گے پھر ان میں سے کچھ فنجائے جن کو ہم کہتے ہیں لائکین کچھ فنجائے ایسی ہوتی ہے جس کو ہم نے کہا لائکین لائکین کیا ہوتے ہیں یہ ہم لوگوں نے بیالوجیکل کلاسیفیکشن کے اندر بہت اچھے سے پڑھا ہوا ہے لائکین کیا ہوتے ہیں لائکین یہ دو الگ الگ جانداروں سے ملکے بنی ہوئی ایک جاندار ہوتا ہے جیسے ایک جاندار ہوتا ہے الگی اور دوسرا جاندار ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں فنجائے تو فنجائے اور الگی یہ دونوں ملکہ کیا بناتے ہیں لائکین الگی کے وجہ سے یہاں پر اس کو کھانے کیلئے ملتا ہے اور فنجائے کے وجہ سے رہنے کیلئے جگہ ملتی ہے تو یہ دو باتیں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ایک ہے آٹو ٹروپک الگی آٹو ٹروپک اور فنجائے ہیٹیرو ٹروپید ہے یہ اپنی غزہ خود تیار کرتا ہے اور یہ اپنی غزہ کے لیے الگی کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے مناسر ہوتا ہے تو ان دونوں سے ملتی کیا بناتا ہے لائکین تو کچھ فنجائے ان میں سے کچھ فنجائے جیسے لائکین ہیں اور جانوروں میں یعنی جانوروں میں بھی یہ ہوتے تو ان کے جو رہنے کا مسکن ہے ایک فنجائے ہے جس میں لائکین ایگزامپل ہے دوسرا کچھ جاندار ہے جن کے اندر یہتے ہیں فر ایگزامپل ہندوستان کے اندر سری لنکرہ کے اندر جو ریچ ہوتے ہیں جو سلود بیئر ہوتے ہیں ان کے جسم کے اوپر آپ کو کس کی گروہ دیکھنے کو ملیں گی الگی کی گروہ دیکھنے کو ملیں گی تو الگی کے جو مسکن ہے الگی کے رہنے کی جگہ بہت براؤڈ ہے لیکن مینلی یہ کہاں بنی ہے پانی میں اس کے علاوہ کہاں دیکھتے ہیں تو مرتوب پتھروں پر اس کے علاوہ کہاں پر دیکھتے ہیں تو مٹی میں اس کے علاوہ کہاں پر دیکھتے ہیں تو مرتوب لکڑی کے اوپر اس کے علاوہ اور کہاں دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں ان لائکین لائکین میں یہ کس کے ساتھ دیکھیں گے لائکین میں یہ آپ کو دیکھیں گے فنجائے کے ساتھ لائکین میں یہ کس میں دیکھیں گے فنجائے کے ساتھ اور پھر اس طرح سے کچھ جانوروں کے اوپر بھی اپنے سندگی گزارتے ہیں الگی کے مختلف اشکال یعنی ان کا جو سٹرکچر ہے الگ الگ ہے اور ان کے سائز بھی الگ الگ ہے تو ان کی شکلیں الگ الگ ہیں ان کے سائز الگ الگ ہے یہ بستیوں کے شکل میں یعنی بستیوں یعنی کولونیز کولونیز کے روپ میں جیسے یہ کس انداز میں رہتے ہیں یہ کولونیز بنا کر رہتے ہیں جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بیکٹیریا جتنے بھی بیکٹیریا وہ کولونی بنا کر رہتے ہیں جس طرح سے ہم انسان ہیں ہم انسان بھی اپنے اپنے کولونی بنا کر رہتے ہیں سب ایک جگہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی طرح سے الگی کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی کولونیز بنا کر رہنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے والوکس اور دھاگا نوما جیسے یولو تھرکس اور سپائرو گائرہ ان کی سٹرکچر ان کی شکلیں میں آگے آپ کو نیکسٹ اس میں بتاؤں گا آگے بتاؤں گا پھر اس میں سے بعض سمندری ہوتے ہیں بعض کیسے ہوتے ہیں سمندری اشکال جیسے کلپس بڑی زخیم ساخت اختیار کر لیتے ہیں اس کی جو ساخت ہوتی ہے یہ بہت بڑی ہوتی ہے یہ پورے پانی کے اندر کیا ہوتی ہے پھیلی ہوئی ہوتی ہے سمندر کے اندر پھیلی ہوئی ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم دہیں گے کہ ان کے بہت سارے الگ الگ کیا ہوتے ہیں سٹرکچر ہوتے ہیں اور ساخت تو یہ الگ الگ ان کی کیا ہیں شکلیں ہیں جیسا یہاں پر ہے الگی کی بات کرتے ہیں تو سبز الگی یہاں تین حصوں میں دیوائیڈ کیا ہوا ہے سبز الگی بھورا الگی اور ڈکٹیوٹا تو سبز الگی کی اگر بات کریں تو والوکس کلائمائی ڈوماناس اور کارا یہ تین طرح کے سٹرکچر ہیں جو آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو یہ پہلا ہے سبز الگی کے اندر والوکس جو ابھی ہم نے بات کی پورا پانی کے اندر پھیلا ہوتا ہے دوسرا ہے کلائمائی ڈوماناس اور تیسرا تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کارا اسی طرح سے اگر بھورا الگی کی بات کریں تو لیمین ایریا پہلی اگر بات کریں تو کون ہے لیمین ایریا دوسری اگر بات کریں تو فیوکس اور تیسری اگر بات کریں تو ڈکٹیوٹا اسی طرح سے اگر لال الگی کی اگر بات کریں تو لال الگی میں پورفائرہ اور پولی سائیفونیا پولی سائیفونیا تو اس طرح سے آپ کو یہاں پر ہے تین الگ الگ ٹائپ کے الگی آپ کو دیکھنے کو ملے گئے ایک ہے سبز الگی یعنی جس کو ہم گرین الگی کہہ سکتے ہیں بھوری الگی یعنی جس کو ہم براؤن الگی کہہ سکتے ہیں اور ریڈ الگی دوسرا ہوتا ہے لال الگی جس کو ہم کیا کہتے ہیں ریڈ الگی تو تین طرح کے ٹائپس ہوتے ہیں روڈوفائیسی، فیوفائیسی، کلوروفائیسی کلوروفائیسی مطلب ہرے رنگے روڈوفائیسی مطلب لال رنگے اور روڈوفائیسی اور بھورر الگی تو اس طرح سے تین الگ الگ ٹائپ کے الگی ہوتے ہیں تو ان کی اگزامپلز یا دیئے ہوئے ہیں اب آپ کے لئے اگزام میں ان پر کوششن پوچھا جاتا ہے نیڈ اگزامینیشن میں ان کے اوپر ڈائریک کوششن پوچھا جاتا ہے اور آپ کو پوچھے گا کہ سبز الگی کون سا نہیں ہے یعنی تین نامیاں سبز الگی کے دیئے ہیں چوتھا نام دیں گا کسی اور کا اور پوچھے گا کہ ان چاروں میں سے سبز الگی کون نہیں ہے اس لئے آپ کو سبز الگی کے نام یاد ہونا چاہیے اس طرح سے آپ کو بھورا الگی کے دونوں نام یاد ہونا تینوں نام یاد ہونا چاہیے سمجھے کہ آپ نے نیٹ ایگزامینیشن میں آپ کے ایک مارک دو مارک فکس کر کے رکھے آپ نے دو کوششن تین کوششن آپ نے فکس کر کے رکھے اگر کسی لے بھی پوچھ لیا تو آپ اس کے انسر دے سکتے ہیں تو آپ کو یہ کام بڑا کرنا ہے کہ آپ کو ان الگی کے نام یاد کر لینا ہے اگر آپ نے ان کے نام یاد کر لیے تو آپ کو کبھی بھی کہی پر بھی کسی بھی طرح کی ڈیفکلٹی نہیں آئیں گی now اب ہم بات کریں کہ الگی کے اندر عمل تولید کیسا ہوتا ہے تو جو الگی ہوتی ہے الگی کے اندر عمل تولید ہوتا ہے تولید یعنی reproduction کا عمل تو یہ جو عمل تولید ہوتا ہے ایک ہوتا ہے vegetative reproduction دوسرا ان کے اندر ہوتا ہے غیر جنسی تولید یعنی asexual reproduction تیسرا ان کے اندر ہو سکتا ہے جنسی تولید یعنی sexual reproduction تو یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ reproduction in case of الگی الگی کے اندر اگر ہم تولیدی عمل کی بات کرے یا عملیں تولید کی بات کرے تو تین طرح سے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے vegetative reproduction دوسرا ہوتا ہے asexual reproduction اور تیسرا ہوتا ہے sexual reproduction جنسی تولید دوسرا ہے غیر جنسی تولید اور تیسرا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نباتاتی تولید تو یہ تین طرح کے عمل ہے تو الگی کے اندر ہوتے ہیں now جو نباتاتی تولید ہے یعنی جو vegetative reproduction یہ ٹوٹنے کے عمل سے ہوتی ہے اور آپ کو معلوم ہے ٹوٹنے کے عمل جو ہوتا ہے vegetative reproduction میں آپ لوگ نے الگ الگ طرح کے پڑے for example fragmentation fragmentation کی وجہ سے کیا ہوتا ہے دو الگ الگ fragment بنیں گے اسی طرح سے ایک عمل جس کو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں budding ایک عمل کونسا ہوتا ہے budding اور ایک اور عمل ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں فیجن تو تین طرح کے عمل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے vegetative reproduction ہوتا ہے تو یہاں پر بہت ہی simple way میں بہت آسان میں صرف یہ بات بول دی گئی ہے کہ vegetative reproduction کا جو عمل ہوتا ہے وہ ٹوٹنے سے ہوتا ہے ٹوٹنے کا جب بھی عمل ہوں گا تو کونسا عمل ہوں گا fraction اور میں نے آپ کو vegetative reproduction کے تین ٹائپ بتا ہے تین میں سے جو یہاں پر عمل ہوتا ہے وہ کونسا ہوتا ہے fragmentation تو اس کو یاد رکنا ہے کہ یہاں پر جو vegetative reproduction ہوتا ہے اسращ�� reproduction کے اندر کونسا والہ type کا reproduction کا عمل ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے fragmentation کونسا والانا عمل ہوتا ہے fragmentation تو اس کو یاد رکنا ہے اسicit pescussion پوچھا جاسکتا ہے اب یہاں پر ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ جب بھی یہ جو ٹوٹتے ہیں تو ہر ٹوٹا ہوا حصہ ہر ٹوٹا ہوا حصہ کیا بنائیں گا آگے چل کے تھیلس یعنی سیک لائک سٹکچر بنائیں گا تھیلس میں تبدیل ہو جاتا ہے اور تھیلس میں تبدیل ہونے کے بعد پھر یہ آجے اپنا عمل کریں گا جس سے ایک کمپلٹ پلانٹ ملے گا لیکن اگر غیر جنسی تولید کے اگر بات کریں جہاں پر کوئی انٹیریکشن نہیں ہونا ہے اسپارمز کے اندر اگ کے اندر تو یہاں غیر جنسی تولید کہیں طرح کے بزرو یعنی سپورز کے ذریعے ہوتی ہیں یہاں پر کیا بنتے ہیں سپورز بنتے ہیں اور ان سپورز کے ذریعے کیا ہوتی ہے غیر جنسی تولید کا عمل ہوتا ہے اور عام طور پر سب سے زیادہ یہاں پر جو سپور بنتا ہے اس کو کہا جاتا ہے زو سپور کون سا سپور کہا جاتا ہے زو سپور یا اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں ہیوانی بزرے کیا کہتے ہیں ہیوان بزرے تو یہاں یاد رکھنا ہے کہ گیر جنسی تولید کا جو عمل ہوتا ہے یا آسیکچل ری پروڈکشن کا جو عمل ہوتا ہے وہ کس کے ذریعے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بزروں کے ذریعے کس کے ذریعے ہوتا ہے بزروں کے ذریعے یا ہم کیا کہتے ہیں اس کو سپور کے ذریعے اور یہاں جو سپورز کام کرتی ہونا جاتا ہے ان کو زو سپور تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر جو عمل ہوتا ہے اس میں کون پالی سیپیٹ کرتا ہے زو سپور یہ جو بزرے ہوتے ہیں یہ بزرے دمدار اور متحرک ہوتے ہیں اور اگنے کے بعد ایک نئے پودے میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہ جو بزرے ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں دمدار ہوتے ہیں دمدار یعنی ان کو فلاجیلا ہوتا ہے اور یہ متحرک ہوتے ہیں یعنی کیسے ہوتے ہیں موٹائی تو آپ نے جب سیل دا یونٹ آف لائف میں ہم پڑھیں گے یا آپ لوگوں نے اگر وہ ویڈیوز دیکھے ہوں گے تو آپ کو یاد ہوگا یا آپ آگے دیکھیں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سیل ہوتا ہے اس سیل کے پیچھے ہوتا ہے ایک تھریڈ لائک سٹرکچر ایک دم کی طرح سٹرکچر ہوتا ہے اس دم کی سٹرکچر کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فلاجیلا کیا کہتے ہیں اس کو فلاجیلا اور ہم نے کہا ہے کہ فلاجیلا یہ بیسیکلی کس کے لیے ریسپانسیبل ہے یہ مومنٹ کے لیے ریسپانسیبل ہے یہ موٹی لیٹی کے لیے ریسپانسیبل ہے یہ حرکت کے لیے ریسپانسیبل ہے حرکت کے ذمہ دار ہے تو جب بھی بزرے ہوں گے تو ان بزرے کے پیچھے کیا ہوں گی دم ہوں گی کیا ہوں گی ہوں گے متحرک ہوں گے متحرک کا مطلب ہوں گا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں گے جیسا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں تو ہم کس طرح کیا ہیں ہم ہم ساکھیر ہیں کیا ہم نون موٹائل ہیں کیا نہیں ہم موٹائل ہیں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں اس لیے ہم کو کیا کہا جاتا ہے متحرک موٹائل تو اسی طرح سے یہ جو سپورٹ ہوتے ہیں ان کے پاس فلاجیلا ہوتا ہے اور اس فلاجلہ کی وجہ سے یہ کیا ہوتے ہیں متحرک ہوتے ہیں تو جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں ایک نیا الگی وہاں پر جا کے بناتے ہیں یہاں دیکھیں میں نے ایک سیمپل وے میں یہاں پر ریپروڈکشن کا جو عمل ہوتا ہے وہ بات ڈائیگرام میں بتایا ہے تو یہاں نیچے دیکھیں یہ آسیکچول ریپروڈکشن ہے آسیکچول ریپروڈکشن کے اندر کیا ہوں گا تو آسیکچول ریپروڈکشن کے اندر غیر جنسی تولید کے اندر بنے گا زو اسپورنجیم کیا بنے گا زو اسپورنجیم اور یہ زو اسپورنجیم کہاں سے بنے گا یہ بنے گا پائرینائیڈ کہاں سے بنے گا پائرینائیڈ تو پائرینائیڈ سے زو اسپورنجیم بنے گا اور زو اسپورنجیم کے اندر بہت ساری موڈیفکیشن ہوں گی اور موڈیفکیشن کے بعد وہاں پر کیا بنے گا زو اسپور یہ زو اسپور کے پاس کیا ہے اس زو اسپور کے پاس فلاجیلا ہے اس کے پاس دومدار اسٹرکچر ہے دوم یہاں پر ہے اس وجہ سے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بنے گا اور جہاں پر بھی جائیں گا وہاں پر وہ کیا بنائیں گا ایک نیو کالنی بنائیں گا ایک نیا گھر بنائیں گا ایک نئی الگی بنائیں گا تو اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر عمل یہاں پر جو تولیت کا عمل ہوتا ہے وہ غیر جنسی بھی ہوتا ہے جنسی بھی ہوتا ہے نواتاتی بھی ہوتا ہے تو غیر جنسی تولید کا جو عمل ہوتا ہے وہ زو سپورس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر جنسی تولید کی بات کریں تو جو جنسی تولید کا عمل ہوتا ہے یہاں پر اس کو لکھا ہوا جاتی تولید تو جاتی تولید نہیں ہے بلکہ جنسی تولید یہ سپننگ تھوڑی مسٹیک ہو گیا یا لکھنے میں غلطی ہو گیا تو جنسی تولید کا یہ جو عمل ہوتا ہے یہ دو جنسی تولیدی خلیوں کس کی وجہ سے ہوتا ہے دو جنسی تولیدی خلیوں جنہیں ہم جہاں کہتے ہیں زواجے کہتے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں گیمنٹس کہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوں گا کہ ہمارے گیمنٹس یعنی ہم جس طرح سے ہمارے ہیومن کی اگر بات کرے انسانوں کے اندر بات کرے تو انسانوں کے اندر جو زواجے ہیں انسانوں کے اندر جو گیمنٹس ہیں ان گیمنٹ کے اندر ہے ایک ہوتا ہے فی میل میں اور ایک گیمنٹ ہوتا ہے میل میں تو جو فی میل میں ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں ایک سیل اور جو میل میں ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سپارم سیل اور ان کی ملنے کی وجہ سے جب عمل ہوتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں جنسی تولید تو اسی طرح سے جو الگی ہے الگی کے اندر بھی یہ تولید کا عمل ہوتا ہے اور یہ دو جنسی تولیدی خلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو دو جنسی یہ جو جنسی خلیے ہیں ان جنسی خلیوں کو ہم کیا کہتے ہیں زواجے کہتے ہیں یا گیمرز کہتے ہیں یہ جو زواجے ہوتے ہیں یہ زواجے بھی حدیدار کیسے ہوتے ہیں حدیدار یعنی دوندار یعنی فلاجی لیٹیڈ کیسے ہوتے ہیں حدیدار یا فلاجی لیٹیڈ ہوتے ہیں اور شکل میں یقصہ ہوتے ہیں یعنی جو شکل ہوتی ہیں ان کی وہ ایک جیسی ہوتی ہے جیسے اگر یولو تھرکس کی بات کرے یہاں پر ایک اگزامپل دی گئی ہے یولو ترکس تو آپ کو اگزام میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یولو ترکس یہ جو الگی ہے اس کے جو زوجے ہے یہ کیسے ہوتے ہیں تو اس کے زوجے شکل میں ایک جیسے ہوتے ہیں اور حدیدار ہوتے ہیں کسے ہوتے ہیں اور متحرق ہوں گے کیونکہ فلاجیلہ ہونے کے وجہ سے یہ کیا کر سکتے ہیں مومنٹ کرتے ہیں کچھ حدیے یا حدیدار نہیں ہوتے یعنی حدیدار نہیں ہوں گے تو کچھ زواجہ ایسے ہیں تو جو حدیہ دار نہیں ہوتے یا غیر حدیہ دار ہوتے اور غیر حدیہ دار ہوں گے تو انہوں وہ کیسے ہوں گے غیر متحرک ہوں گے ان کے اندر کوئی مومنٹ نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ یقصہ شکل کی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی یہ کیسے دکھائی دیں گے ایک جیسے دکھائی دیں گے ان کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہوں گا اس کے اگزامپل کیا ہے تو اس کے اگزامپل ہے سپائیرو گائرہ اس کی اگزامپل کیا ہے سپائرو گائرہ تو یاد رکھنا یہ ہے کہ سپائرو گائرہ کے جو زواجے ہیں وہ غیر حدیع دار غیر متحرک لیکن یقصہ شکل کے ہوتے ہیں یولو تھریکس کی اگر بات کریں تو یہ زواجے حدیع دار لیکن شکل میں یقصہ ہوتے ہیں یہ بہت امپورڈن چیز اس کو یاد رکھنا ہے اب اگر ان کی وجہ سے اگر کوئی عمل تولید ہوتا ہے تو یہ عمل تولید غیر رواج یا آئیسو گیمس کہلاتا ہے کیسا کہلاتا ہے آئیسو گیمس کیوں کیونکہ یہاں پر جو دونوں بھی زواجے ہیں ان کی شکلیں کیسی ہیں ایک جیسی ہیں اس لیے اس عمل کو کہا جا رہا ہے آئیسو گیمس یعنی یہاں جو گیمنٹس ایک دوسرے سے فیوز ہو رہے ہیں ٹکرا رہے ہیں جو گیمنٹس کا انٹریکشن ہو رہا ہے وہ ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں اس لیے اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے آئیسو گیمس پھر دو زواجے دو زواجے جو سائز میں غیر مماسل ہو غیر مماسل مطلب ایک جیسے نہ ہو جو الگ الگ دکھائی دیتے ہو کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو کوئی لمبا ہو کوئی دبلہ ہو اس طرح کہ اگر زواجے ہیں تو یہ جو سائز میں غیر مماسل ہو جیسے کچھ انواہ ہوتے ہیں تو ان میں جب انٹریکشن ہوتے ہیں جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس عمل تولید کو غیر نم رواجی یعنی ان آئیسو گیمس کہا جاتا ہے یہاں یاد رکھنا ہے جنسی تولید کا عمل ہوتا ہے وہ آئیسو گیمس ہو سکتا ہے یا ان آئیسو گیمس ہو سکتا ہے آئیسو گیمس کیوں کہیں گے کیونکہ اس میں ایک ہی جیسے گیمنٹ ایک دوسرے سے ملت رہے ہیں ان آئیسو گیمس کیوں کہیں گے رہے ہیں کیونکہ اس میں دو الگ الگ شکل والے گیمنٹ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اس لیے اس کو ان ایسو گیمس کہتے ہیں عمل تولید جس میں مادہ زواجہ ساکت غیر حدیع دار اور جسامت میں بڑے اب یہاں پر ایک اور نئی ٹرم ہے اس کو یاد رکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مادہ زواجہ ہے مادہ زواجہ کیسا ہوں گا ساکت ہوں گا غیر متحریک ہوں گا پھر غیر حدیع دار یعنی نون فلاجیلیٹڈ ہوں گا اور جسامت میں سائز میں بہت بڑے ہوں گے اور نرزواجہ کے اگر بات کرے تو نرزواجہ کیسے ہوں گے متحریک ہوں گے متائل ہوں گے اور حدیع دار ہوں گے کیسے ہوں گے حدیع دار ہوں گے اور چھوٹے ہوں گے تو ان کے ملاب کو بیزواجی یا او گیمس کہتے ہیں انٹریکشن کے یہ کہا جاتا ہے او گیمس مثلا اگر بات کرے تو والویکس اور فیوکس جو اگزامپل میں نے آپ کو پہلے بتائی وہ اس کی اجزامپل میں walls وقت اور فیوکس تو یہاںپر تین ترہ کی term آپ کو یاد رکھنا ہے آئسو گیمس N آئسو گیمس اور U گیمس اور ایک ترم کیا رکھنا ہے آپ کو یاد U گیمس تو آئسو گیمس شکلے ایک جیسی ہوں گے N آئسو گیمس میں شکلے الگ الگ ہوں گی اور U گیمس میں بھی شکلے الگ الگ ہوں گی اور ان کی motility بھی الگ الگ ہوں گی اور ان کی جو اسٹرکچر ہے وہ چھوٹا ہو سکتا ہے یا اور چھوٹا ہوں گا اور بڑا ہوں گا تو اس طرح سے ان کے اندر ڈیفرنس آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو الگی کے اندر ہم نے بات کیے ویجیٹیٹیو ریپروڈکشن آسیکشل ریپروڈکشن اور اب سیکشل ریپروڈکشن کے تو تین طرح سے یہاں پر جو عمل ہو رہا ہے یہاں پر جو ایمپورٹن چیز یاد رکھنا ہے جو ایکزام میں پوچھا جاتا ہے تو یہ الگ الگ کنسپس ہیں ان کے اوپر ایکزام میں کوششن بننے کے چانسز زیادہ ہوں گے تو اس لئے ان کو اچھے سے سمجھئے ان کو ایک الگ سے پیج پر اچھے سے لکھئے ان کے نورس اچھے بنا کر رکھئے تاکہ آپ کو ایکزام میں ریویجن کرنے میں کیا ہو آسانی ہو اب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو الگی ہے الگی کے فائدے کیا ہے تو الگی انسان کے لئے کئی طرح سے فائدے مند ہوتی ہے الگی کے بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ہے اس کے ایمپورٹنس بہت زیادہ ہے تو اس کے ایڈوانٹیجز کیا کیا ہے اس کے فائدے کیا کیا ہے تو اب ہم بات کر رہے ہیں کہ الگی کے فائدے کیا ہے تو سب سے پہلا زمین میں جو کاربنڈائی اکسائیڈ بنتی ہے زمین پر کاربنڈائی اکسائیڈ کا نصف حصہ الگی کی شوائی تعلیف کے ذریعے بنتا ہے تو ہمارے زمین کے اوپر جو کاربن ڈا ہے اکسائیڈ ہے اس کا بہت بڑا حصہ کس کی وجہ سے بنتا ہے الگی کی شوائی تعلیب شوائی تعلیب یعنی فوٹو سیندیسس کے عمل کی وجہ سے شوائی تعلیب کی اہلیت ہونی کے وجہ سے الگی اپنے آس پاس کے معاہول میں گھلو ہوئی اکسیجن کی مقدار میں کیا کرتی ہے اضافہ کر لیتی ہے تو اکسیجن کے لیے اس کا ایک جو بڑا فائدہ ہے وہ کیا ہے اس کا ایک بڑا فائدہ ہے کہ یہ کیا کرتی ہے اکسیجن کی جو مقدار ہے اس کو اندر کیا کرتی ہے اضافہ کرتی ہے لہٰذا ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑی آتی کیوں کیونکہ جو جتنے بھی جاندار ہیں اور خصوصی طور پر اگر انسان کی بات کرے تو انسان کو اپنے سروائیول کے لیے کیا چاہیے اکسیجن تو اکسیجن کہاں سے ملیں گی تو وہ اکسیجن کو بنانے کے لیے کام فون کر رہے ہیں تو یہاں بہت ایمپورنٹ چیز یاد رکھنا ہے کہ کاربن ڈائیوکسائیڈ کی تعلیف کر کے جو انوارمنٹ میں بہت بڑی کاربن ڈائیوکسائیڈ ہے اس کو استعمال پر کرتا ہے الگی کرتی ہے اور اس کے ایوز میں وہ کیا دیتی ہے اس کے بدلے میں وہ کیا دیتی ہے اکسیجن تو ہمارے انوارمنٹ میں اکسیجن کا بہت بڑا کونسنٹریشن کیا ہو جائیں گا اس کی بہت بڑی مقدار کیا ہو جائیں گی بڑھیں گی اس کی وجہ کونے آلے گی اسی طرح سے توانائی سے بھرپور مرقبات کے پرائیمری پروڈیوسر ہونے کی وجہ سے وہ آبی جانوروں کے لیے غرزائی تانے بانے یعنی فوڈ سائیکل کی بنیاد ڈالتی ہے دوسرا اس کا بڑا فائدہ کیا ہے دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ فوڈ سائیکل میں کام کرتی ہے فوڈ سائیکل میں بھی کہاں پر کام کرتی ہے یہ آبی جاندار آب ہی جاندار جتنے بھی سمندری جاندار ہے ان کے آبی جانداروں کے فوڈ سائیکل میں کام کرتی ہے اور وہاں پر یہ جو رول پلے کرتی ہے وہ رول پلے کرتی ہے پرائیمری پروڈیوسر کون سا رول پلے کرتی ہے پرائیمری پروڈیوسر کا یہ رول پلے کرتی ہے پھر for example اگر بات کریں پورفائیرا لیمیناریا اور سرگیسمز یہ جو سرگیسمز ہے لیمیناریا پوریفہرے ہیں ان کے متعدد انوہ ہے یا الگ الگ اسپیشیز ہے جن کا شمار سمندری الگی کی ان ستر انوہ میں ہوتا ہے جن کا استعمال خوراک کے لیے ہوتا ہے یعنی سمندروں میں رہنے والے جاندار یا سمندر میں رہنے والے جو لوگ ہیں جو الگی کا استعمال کرتے ہیں یا ستر ایسی انوہ ہے جن کا استعمال وہ کرتے ہیں ستر ایسی اسپیشیز ہے جن کا کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے ان میں سے تین یہاں پر نام دیا ہوئے پورفائرہ لیمیناری اور سارگیسم تو یہ تینوں کا بھی استعمال تینوں کا بھی نام ان میں رکھا گیا ہے جو ستر انواہ ہے جن کو آپ کھانے میں استعمال کر سکتے خوراکتے طور پر استعمال کرتے تو اگزام میں اس کو یاد رکھنا یہ تین نام یہ تین الگی یہ تین الگی کے اوپر اگزام میں کوششن پوچھا جا سکتا ہے اسی طرح سے کچھ الگی ایسے ہوتے ہیں جو بھورے رنگے ہوتے ہیں کچھ الگی ایسے ہوتے ہیں جو لال کلر کے ہوتے ہیں تو بھورے الگی اور لال الگے بڑے مقدار میں ہائیڈرو کولائیڈز یعنی پانٹینز ہیں ان کو یاد رکھیں ہائیڈرو کولائیڈز ہائیڈرو کولائیڈز کیا ہوتے ہیں تو یہ پانی والے مرقبات ہوتے ہیں یعنی پانی کے اندر یہ الگی ان کو بنایا تھا فر ایزامپل اگر ان کی سب سے اچھے ایزامپل کرے تو الگین یہ بھورے الگیز ہیں اور کیرالین یہ جو ہوتا ہی ہے تو ان کا کمرشل استعمال ہوتا ہے کمرشل ہی ان کو یوز کیا جاتا ہے ایک اور اگزامپل ہے جیلیڈیم اور گریسی لیریا یہ جو گریسی لیریا اور جیلیڈیم ان سے کیا ملتا ہے ان سے کمرشل پروڈکٹ ملتا ہے جس کو کہا جاتا ہے اگار اگار اس کو کیا کہا جاتا ہے اگار اگار یہ اگار اگار کیسا مطلب یہ لیے یہ اگار اگار جیلی لائک مٹیریل ہے یہ جیلی کی طرح ہوتا ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے وہ اگار اگار ہوتی ہے اب یہ جیلی کا استعمال کہاں کرتے ہیں تو اس کا استعمال مایکروبز کے فروغ کے لیے مایکروبز کی گروت کے لیے جو ایکولائی ہے سٹائفلو کوکس ہے یہ جتنے بھی بیکٹیریا ہے یہ جتنے بھی مایکروب ہیں ان کو گروت کروانے کے لیے ان کو کھانا دیا جاتا ہے اور وہ کھانے کو کس کے اندر مکس کر کے دیا جاتا ہے اگار اگار کے اندر اگار اگار کیا یہ solidifying agent ہے یہ semi solid material ہے تو اس کے ذریعے ان کو کھانے کو دیا جاتا ہے جس کا استعمال کر کے مائکروف کی کیا ہوتی ہے growth ہوتی ہے اسی طرح سے آئس کریم جو آئس کریم آپ کو چپ چپی دکھائی دیتی ہے جیسا ایسا temperature بڑھیں گا تو وہ پیگھل دے جاتی ہے تو وہ بھی کس کی وجہ سے ہوتی ہے اگار اگار کی وجہ سے اسی طرح سے جلے بھی تو کچھ بڑے بڑے production جو ہوتے ہیں وہاں پر بھی جلے بھی بنانے کے لئے کس کا استعمال کیا ہوتا ہے اگار اگار تو یہ بہت important ہے کہ الگی کے بہت سارے uses ہے اب ان میں سے ایک اور الگی ہے جس کو ہم کہیں گے klorrela 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 یہ protein سے بھرپور یا کلوی الگی ہوتی ہے کیسی الگی ہوتی ہے یا کلوی الگی ہوتی ہے تو اس لیے ان کا استعمال single cell protein کون سے والے protein منانے کے لئے single cell protein یعنی ان کا ایک cell protein produce کرتا ہے protein بناتا ہے تو یہاں پر بہت important چیز یہاں رکھنا ہے klorrela تو یہ گزہ سے بھرپور ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ تغذیہ ہوتا ہے بہت زیادہ nutrient ہوتا ہے بٹ یہ کیسے ہوتا ہے یا کلوی ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے خلا میں خلا میں جو لوگ جاتے ہیں تو اضافی گزہ کے طور پر اس کا جا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں جو خلا میں جانے والے لوگ ہیں وہ اپنے ساتھ یہ الگی کو یعنی یہ خلوی الگی جس کو ہم klorrela کہتے ہیں اس کو ساتھ میں لے گئے جاتے ہیں اسی طرح سے آج کل ہمارے مارکٹ کے اندر بھی klorrela کو بہت ساری جگہ پہ protein کے source کے طور پر بیچا جاتا ہے مارکٹ میں ہم لوگ بھی گھروں پہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو یاد رکھیں اسی طرح سے الگی کی درجہ بندی تین بڑی کلاسوں میں کی گئی ایک ہے chlorophyce ایک ہے fecofice اور ایک ہے rodofice جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ ایک ہے red الگی ایک ہے بھورا الگی اور ایک ہے green الگی تو اس طرح سے تین طرح کے نام ہیں جن کے اندر تین طرح کی classification ہیں اور تین classes کے اندر الگی وہ کیا کیا گیا ہے divide کیا گیا ہے تو امید ہے کہ آج کا یہ جو lecture ہے آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر اس lecture میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو youtube پر کر سکتے ہیں مجھ کو message یا آپ facebook پر message کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ instagram پر بھی message کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ ہے تو whatsapp پر یا telegram پر بھی مجھ directly message کر سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ اس کا جواب دوں گا اور آپ لوگ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیو کو پورا دیکھئے ان ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اپنے چیٹر تیچر کے ساتھ شیئر کریے الحمدللہ مہاراشتر کے باہر حدراباد تلنگانہ اور یوپی اور بہار وہاں تک یہ ویڈیو چلے گئے میری اور آپ لوگوں سے بزارش ویڈیو کو اور زیادہ سرکولیٹ کریے دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوں کی نئے لیکچر کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام رحمت اللہ رحمت اللہ